ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ چودہ مائی کو الیکشن کا فیصلہ تھا وہ وقت واپس نہیں لایا جا سکتا ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی نئے بجٹ میں بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ویدھولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش اگلے مالی سال میں تجارتی خسارہ 28 ارب 70 کرون ڈالرز ہونے کا امکان پیٹرولیم ڈیولیپنٹ لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر سات روپے پی لیٹر کرنے کا فیصلہ حکومت رمامالی سال مقررہ معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ذریع شعبے کی شرح نمو ایک اشاریہ پانچ پانچ پیصد رہی جس کی نمو کا حدف تین اشاریہ نو پیصد مقرر تھا شدید سیلاح میں ذرا سمیر دیگر اقتصادی شعبوں کو بھی بری طرح متاثر کیا توشہ خانہ گھڑی کی جالی رسید کا الزام چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج سابق خاتون اول ظلفی بخاری شہزاد اکبر سمیر دیگر نامزد پردے کے باعث شہر کے ساتھ نیب آنا چاہتی ہوں بشرا بی بی کا نیب کو خط ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ براہ لیدیگر علیہ موسیقی چیف جسٹس آف پاکستان نے رمارس دیئے ہیں کہ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف کی فراہمی میں رکاوت ڈالنے کے مترادف ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے رمارس دیئے ہیں کہ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف کی فراہمی میں رکاوت ڈالنے کے مترادف ہے پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سمات چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کی جس کے آغاز پر چیف جسٹس نے اٹرانی جرنل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نیا قانون بنا اس پر آپ کو نوٹس کر رہے ہیں سمات کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس پاکستان نے رمارس دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کچھ درخواستیں آئی ہیں ریویو ایکٹ کا معاملہ کسی اسٹیج پر دیکھنا ہی ہے اٹرانی جرنل کو نوٹس کر دیتے ہیں ریویو ایکٹ پر نوٹس کے بعد انتخابات کیس ایکٹ کے تحت بینچ سنے گا علی زفر صاحب آپ بھی ریویو ایکٹ پر اپنا نکتہ نظر بتا دیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انتخابات کا معاملہ قومی مسئلہ ہے چودہ مائی کے فیصلے پر عمل درامت ممکن نہیں مگر یہ فیصلہ تاریخ بن چکا عدالتی فیصلہ تاریخ میں رہے گا کہ نوے روز میں انتخابات لازمی ہیں دیکھنا تو یہ تھا کہ کیا انتخابات کے لیے نوے روز پڑھائے جا سکتے ہیں کیا نو مائی کے واقعات کے بعد حالات وہ ہیں جو آئین میں انتخابات میں التباہ کے لیے درج ہیں ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ وقت کی بچت ہو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ حکومت اور حکومتی اداروں نے قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا ہے آج حکومت کی سوچ ریاضی کی بنیاد پر نہیں قانون اور حقائق پر ہے حکومت کی اچھی قانون سازیوں کو ہم سرحتے ہیں حکومت تو دروازوں پر احتجاج کر رہی تھی کیا احتجاج کا مطلب انصاف کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنا تھا یہ جو انصاف کا کام ہم کر رہے ہیں یہ مولا کریم کا کام ہے ہمارے کام میں دخل دینا تو حق میں مداخت کرنا ہے عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواستیں آئیں درخواست گزاروں کے مطابق نظر ثانی کے دائرہ کار کو بڑھانے کا ایکٹ غیر قانونی ہے درخواست گزاروں کے مطابق نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھانے کے لئے آئینی ترمیم لازم ہے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ پر لارجر بینچ نے پہلے ہی حکمیں امتنہ دے رکھا ہے دونوں کیسز ایک ساتھ سمات کے لئے منگل کو مقرر کیے جائیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ممکن ہے منگل سے روزانہ کی بنیاد پر سمات کریں پنجاب انتخابات کیس بھی ریویو ایکٹ کیس کے ساتھ مقرر کیا جائے گا بعد ازہ عدالت نے پنجاب انتخابات کیس اور ریویو ایکٹ کے خلاف درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کرتے ہوئے کیس کی مزید سمات آئیندہ منگل تیرہ جون تک ملتوی کر دی واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا جس پر الیکشن کمیشن نے تین مئی کو فیصلے پر نظرسانی درخواستائر کی کیس میں وفاقی حکومت، نگنا پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن سمیر پی ٹی آئی اپنے جواب جمع کر آ چکے ہیں نئے بجٹ کے لیے پاکستان بزنس کانسل نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں جن میں بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ویدھولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش بھی شامل ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نئے بجٹ کے لیے پاکستان بزنس کانسل نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں جن میں بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ویدھولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش بھی شامل ہے ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال میں تجارتی خسارہ 28 ارب 70 کروڑ ڈالرز ہوگا ذرائع نے مزید بتایا کہ بجٹ میں بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ویدھولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش کی گئی ہے ذرائع ایف بی آر کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پچاس روپے سے بڑھا کر ساٹھ روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ حکومت نون ٹیکس آمدن دو اشاریہ نو ٹریلین تک لے جانا چاہتی ہے اس لیے حکومت کو دس روپے فی لیٹر لیوی بڑھانے سے آٹھ سو ستر ارب روپے حاصل ہوں گے ذرائع ایف بی آر کے مطابق بجٹ میں نون ٹیکس کے لیے گاڑیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس میں دگنا اضافہ کرنے کی تجویز دی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ انجن کیپیسٹی کے بجائے خریداری رسید پر ویدھولڈنگ ٹیکس کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے ذرائع ایف بی آر کے مطابق بجٹ میں ملکی برامداد کا حدف تیس ارب ڈالرز مقرر کیا گیا جبکہ درامداد کا تخمینہ اٹھاون ارب ستر کروڑ ڈالرز لگایا گیا ہے نون فائلرز پر بینکوں سے یومیا پچاس ہزار روپے کیش نکلوانے پر ٹیکس ختم کر دیا گیا تھا تاہم اب بجٹ میں نون فائلرز پر بینک سے کیش نکلوانے پر آئید ٹیکس دوبارہ لگانے کی تجویز پیش کی گئی ہے ذرائع ایف بی آر کا مزید کہنا ہے کہ حکومت اس حاصل شدہ رقم سے پینچن میں تیس فیصد تک اضافہ کرنا چاہتی ہے ذرائع ایف بی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجٹ میں انکم ٹیکس ایکٹ کی شکل دو سو اکتیس دو سو اکتیس اے اور دو سو چھتیس پی کو بحال کرنے کی سپارش بھی کی گئی ہے اقتصادی سروے کے اہم نکات کے مطابق روامالی سال معاشی شرح نموز صفر اشاریہ دونو فیصد رہی جبکہ حدف پانچ اشاریہ صفر ایک فیصد کا تھا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں اقتصادی سروے کے اہم نکات کے مطابق روامالی سال معاشی شرح نمو صفر اشاریہ دونو فیصد رہی جبکہ حدف پانچ اشاریہ صفر ایک فیصد تھا اسی طرح ذرائع شعبے کی شرح نمو ایک اشاریہ پانچ پانچ فیصد رہی جس کی نمو کا حدف تین اشاریہ نو فیصد مقرر تھا ملکی معیشت کا حجم کم ہو کر تین سو اکالیس ارب پچاس کروڑ ڈالر پر آ گیا گزشتہ مالی سال کے مقابلے جی ڈی پی میں چونتیس ارب ڈالر کمی ہوئی سال دوہزار اکیس تا دوہزار بائیس میں ملکی معیشت کا حجم تین سو پچھتر اشاریہ چار ارب ڈالر تھا روامالی سال دوہزار بائیس تا دوہزار تیس کے اقتصادی سروے کے اہم نکات سامنے آ گئے جس کے مطابق روامالی سال کے لیے مقرر کردہ معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے اقتصادی سروے کے اہم نکات کے مطابق بجلی گیس اور پانی پراہمی کی شرح نمو چھ اشاریہ سپر تین فیصد رہی جبکہ ان کا حدف تین اشاریہ پانچ فیصد تھا تعمیرات کے شعبے کی شرح نمو منفی پانچ اشاریہ پانچ تین فیصد رہی جس کا حدف چار فیصد تھا انفرمیشن اور کمیونکیشن کے شعبوں کی گروت چھ اشاریہ نو تین فیصد رہی اور اس کا مقررہ حدف چھ فیصد تھا اس کے علاوہ ریال اسٹیٹ سرگرمیوں کی گروت تین اشاریہ سات دو فیصد رہی جبکہ اس کا حدف تین اشاریہ آٹھ فیصد تھا تعلیم کے شعبے کی گروت چار اشاریہ نو فیصد حدف کے مقابلے میں دس اشاریہ چار چار فیصد رہی جنگلات کے شعبے کی شرح نمو 3.9 فیصد رہی اس کا حدف 4.5 فیصد مقرر تھا سنتی شعبے کی شرح نمو منفی 2.9 فیصد رہی اور اس کا حدف 5.9 فیصد تھا علاوہ عزی بڑی سنتوں کی گروہ 7.4 فیصد حدف کے برعکس منفی 7.9 فیصد رہی چھوٹی سنتوں کی گروہ 9.03 فیصد رہی جبکہ حدف 8.3 فیصد تھا ملک میں شدید سیلاب نظرات سمیت دیگر اقتصادی شعبوں کو بھی بری طرح متاثر کیا پسلوں کی شرح نمو منفی 2.4 فیصد رہی اہم پسلوں کی گروہ منفی 3.2 فیصد رہی جبکہ پسلوں کی گروہ کا حدف 3.5 فیصد مقرر تھا لائیو سٹاک کی ترقی کی شرح نمو 3.7 فیصد رہی جبکہ اس کا حدف 3.7 فیصد مقرر تھا پشریز کے شعبے کی گروہ 1.44 فیصد رہی جس کا حدف 6.1 فیصد تھا ایک رمو مالی سال ملکی معیشت کو سیلاب جیسی قدرتی آفات کا سامنا رہا سیلاب اور سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی گروہ کم رہی روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی سطح پر کموڈیٹی پرائس میں اضافہ ریکارڈ ہوا جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا توشہ خانہ کیس میں گھڑی کی جالی رسید دینے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کے خلاف ایک اور مقدمہ درچ کر لیا گیا ایف آئی آر شہری نصیم الحق کی مدیت میں درچ کی گئی جس میں سابق خاتون اول ظلفی بخاری شہزاد اکبر سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا ہے مقدمے میں فرارٹ نوصر بازی اور ہیرہ پھیری کی دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے میں گھڑی کی فروغ کے معاملے میں جالی رسیدیں تیار کرنے کا الزام بھی آئی کیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف فرارٹ کا مقدمہ چھے جون کو تھانا کوحسار میں درچ کیا گیا درخواست گزار کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی اور دیگر نے توشہ خانہ گھڑی کی خرید و فروغ میں میری دکان کی جالی رسید استعمال کی دوسری جانب انسی اے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس نے بشرا بی بی اور چیئرمن پاکستان تحریک انساء نیب راول پنڈی میں پیش ہو رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے لکھے گئے نیب کو خط میں شامل تفتیش ہونی کی تاریخ تبدیلی کی درخواست کی گئی ہے دوسری جانب خط میں بشرا بی بی نے درخواست کی ہے کہ میرے شہر کل اسلام آباد آئیں گے پردے کے باعث شہر کے ساتھ کل نیب آنا چاہتی ہوں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولیٹن سرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اینڈ ہیڈلائنز سرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ تب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بجھرہ خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی ننجز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان